خودی سے ایک نتیجہ آخذ کرنا لگی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ پیپلز پیپل نہیں ہوں گے وہ لوگوں کے بندے نہیں ہوں گے وہ اللہ کے بندے ہوں گے انہیں اس سے ورز نہیں ہوگی کون ناراض ہو رہا ہے کون راضی ہو رہا ہے کون خوش ہو رہا ہے کون میرے ساتھ ہے کون میرے بخالف ہے وہ وہ کہیں گے جو انہیں اس وقت کہنا ضروری ہوگی یہ ان کی ایک صفت ہے وطواسو بالحق حق کہنا ہے آپ نے تو اسی طرح سے میں آپ کی گفتگو سے صرف چنتی جاؤں گی کہ وہ صفات جو اللہ پاک نے ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں پر بتائیں اور ہم ایک بریک کیلئے رکھنے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن آپ کو بتائیں گے ریسیپی جو کہ آپ بنا سکیں گے افطار میں یا سہری میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بلکیس کی کچھ ٹپس موسیقی موسیقی خوش آمدید آج ہم ہیں اپنے تلو بناسپتی کچھن میں اور میں ہمیشہ تلو بناسپتی کچھن کے تھی تلو کوکنگ آئل بھی ہے ہم آج تلو کوکنگ آئل میں بنا دی ہیں آج ہم بناسپتی کے استعمال کریں گے دیکھا پھر اس نے میں بناسپتی آپ کی غلطی نہیں ہے میں نے نظر بناسپتی میں بڑی آج ہم آج کسٹوری کباب اور اسانسی رسیپی ہے افطار میں بھی بنائیں گے تو یہ بہت اچھی لگے گی اور چاہیں تو آپ سہری پہ بنا لیجئے لیکن چونکہ ہم تھوڑا سہری پہ کام کر رہے تو ہم کہتے ہیں کہ سہری پہ بنایا ایسی چیزیں جو دیکھنے میں اچھی بھی لگے ہیں جلدی بھی بنجا یا بنا کر رات میں رکھ سکتے ہیں صبح میں بس آپ اس کو ہلکا سا فرائی کر لیجئے اچھا یہ ہاف کے چیزیں میرے پاس اس کے اندر میں نے کہا میں نے جو دو چیزیں شامل کی ہیں وہ ہے تھوڑا سا ادھرک لیسن اور تقریباً ون ٹیبل سپون ہم نے پپیتا شامل کیا پپیتا کچھا پپیتا اس کو اچھی طرح سے آپ نے پیس لیا پیس لیا پپیتا کچھ پپیتے کے امتالی کی چیزیں بتا دوں کی جب آپ کسی چیزیں شامل کرتے ہیں تو اس میں آدھا پپیتے کا چھلکا ہوتارے اور آدھا نہ ہوتارے اچھا اسی کیا ہوگا اسی ہوتا ہے کہ اس میں جو چھلکا ہوتا ہے اس کے چھلکا آپ کی میٹ کو ٹنڈل کرتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ چھلکا ڈال دے تو فر اس کو بیٹر بھی کر دیتا ہے اسی کم چھلکا آدھا چھلکا رکھے اور آدھا آپ پیسی اس کو چھل کے شامل کر دیجئے تو اس ایک اچھا اس کا ٹیس بھی اچھا رہتا ہے یعنی ٹیس میں بیٹرنیس نہیں آتی لیکن چکن یا میٹ جو بھی چیز آپ شامل کرتے ہیں تو صاف پر سا جاتی ہے بلکل یہ نہیں ہے اگر آپ کی طرح آپ نے ڈالا ہوگا اس پر تقریبا 1 ٹیب سپون بھر کے ہاف کیجی میں پساوا نا جی پساوا اب ٹائم کی بھی ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے مارینیشن ٹائم کتنا دیا ہے اگر آپ دو گھنٹے دھائی گھنٹے مارینیشن ٹائم دیتے ہیں تو بلکل صحیح لیکن اگر آپ کو جلدی ہیں آپ جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ٹو ٹیب سپون ڈالیں اور ہاف این آرمز کو بنا لیجئے ٹھیک ہے تو ابھی یہ بلکل اچھا رہے گا زیادہ بہتر کیا ہے زیادہ بہتر یہ ہے زیادہ بہتر کم ڈالیں کم ڈالنا زیادہ بہتر آپ کو پتا ہے پپیتہ حضم کرتا ہے چیزوں کو لیکن یہ کہ کبھی کبھی پیٹ بھی اپسچ ہو جاتا ہے تو زیادہ ڈالنا صحیح نہیں ہوتا ہے تو کچھے پپیتے کا استعمال پھر بھی کم کرنا چاہیے میں سے بھی پیار کے علاوہ باقی سب چیزیں کم ہی ڈالنی چاہیے میں تو آپ نے دیکھا مسالے میں بہت کم کم ڈالتی ہوں کم مسالوں سے چیزیں ہمیشہ اچھی بن جاتی ہیں اس میں کسٹوری تو ڈال لے رہی پر ایک کسٹوری کیسے ہو رہے ہیں جب اس کو کھائیں گے تو کسٹوری کا کوئی آگا نا ایک ٹینڈر ہوگی ڈوسی ہوگی اور ساتھ ہی تھوڑسا فریورز بھی ہوں گے اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاف کے جی کے اندر 1 ٹی سپون بھر کے ہم نے اس میں شامل کیا کچھا پپیتہ اس کے بعد ہم نے اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کر سکتے ہیں لیکن ہاف کے جی میں تقریباً 1 ٹی سپون بھر کے صحیح رہتا ہے اکورڈنگلی آپ ڈانسیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کم کر سکتے ہیں اور لگتا ہے کم ہے تو تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ سپائسز کے ساتھ نمک کا لیبل جو نا خود بخود بڑھنا شروع جاتا ہے تو کم رکھیں گے جب آپ مرچیں ڈالتے ہیں تو ایک دن نمک تیز آپ کو لگنے لگتا ہے کچھا پپیتہ پہلی لگا تھا لیسن ادرک میں نے پہلے بھی ڈالا تھا اب 1 ٹی سپون مزید شامل کروں آپ کا لیسن ادرک بھی بڑا گھرا گھرا سا رہتا ہے گھرا گھرا سا رہتا ہے نہیں کہ فریش ہوتا تو اس بھی گھرا گھرا رہتا ہے گھر رکھا رہتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے پسا مگر مسالہ تقریباً 1 ٹی سپون دہی اس کے اندر شامل کریں گے دہی میرے پاس ہے تقریباً دو سے ڈھائی ٹی سپون وہ اس کے اندر شامل کر جیگا زیادہ نہیں ہے مجھے کسٹوری کے اس طرح سے بتایا ایک دفعہ میں ایک پروگرام کر رہی تھی اور مجھے بڑی چڑھا یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو میں نے وہ پروگرام کیا اور اسی کے اوپر تھا بلاک میجک وغیرہ 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 اور ہم لوگ نے وہ کیمرے لگائے ہوئے جو نظر نہیں آ رہتے گلاس پینے میں آئی اور من سے باتیں کر رہے ہیں میں بن کے گئی ہوں کہ بابا جی بڑا مسئلہ ہے نا تو کوئی بتائیں تو اس نے اپدری کیا کیا مسئلہ میرے گنوا دیئے جو تھے نہیں تھے اور شاہد تو مجھے کہ اس نے بیس ہزار بے کا نسخہ بتایا اچھا یہ تو بڑا مہنگ ہے پتہ ہے کسٹوری کیسے آتی ہے میں نے کہا نہیں بتا وہ ہرن کی ناف پتہ نہیں کیا 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 نہیں میں اتنی مہنگی جی سہری میں کم از کم نہیں بنا کے لوگوں سے باتیں مطلب ہوتی کہ اتنی مہنگی چیزیں بتا رہے میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کا بجڑ جہنس پر ہے کہ رمضان میں کافی مہنگائی بھی ہوتی ہے دہی ڈال دیا دو ٹی بیسپون بھر کے اب یہ جو مسالہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ ہے دھنیا زیرا اور کٹی بھی لال مرس اس کا پروپورشن میں آپ کو بتا دیں دو ٹی بیسپون اگر آپ نے دھنیا لیا ہے ہمیشہ اس کی ہاف کونٹ اگر ایک کپ کہیں پہ لکھا ہوا کہ آپ نے دھنیا استعمال کرنا ہے تو آپ پہ آدھا کپ آپ نے دھنیا استعمال کرنا ہے وہ اس کو بیلنس کر دیتا ہے اس میں تقریباً میں ایک ٹی بیسپون میں نے شامل کی تھی کٹی بھی لال مرچیں اس کے بعد ہم نے اس پر شامل کر دیا اس مسالے کو یہ ہے ہری مرچ پسیوی اچھے بہت پانی پانی سا لگ رہا ہے پانی سا لگ رہا ہے ہم نے پیسی پین گا پانیず لگ رہا تھا كنت پانی پانی لڈا برگ پانی لگ رہا ہے لیا آپ خواب جانب ہم پڑ گا میں جی قانwości کریں گے پانی پکل ذراکяли بن دوسھی اس میں دل گیا اس میں دل گیا ملک رہ شما کس مال مرنیت کر دیapon اورا رات میں خور مرنیت کر تھی اس کے بعد آپ یہ سٹکھ نہیں دیج Alejandra اس کے بعد ہیں یہ جو وڈن سکوئرز ہوتے ہیں وہ آپ نے لیے اور اس کے بعد آپ نے جتنا بڑا بنانا ہے کنجوسی سے بنانا ہے تو دو تین ڈاس نہیں جائے گا اگر دل بھر کے بنانا ہے تو پورا بھر دیجئے گا امیش میں شملا مچ بھی لگانی ہے شیاز بھی لگانا ہے تماتر بھی لگانا ہے اور وہ کافے ملتے 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 ہوتے ہیں ہاں باقی سارا پورا جائے تو وہ بھی کر لیجئے گا وہ بھی کر لیجئے گا مسئلہ نہیں ہے اچھا اسی بہانے وہ نا ویڈیٹیبلز نہیں چلی جائیں گی اچھا اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر گئی میکس کر کے آپ لگ دیں اوہر نائٹ پڑے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سکوئرز میں لگا لیجئے آپ لگانے کے بعد لگ دیں اور پھر کیا ہے صبح میں ہمیں گریل کر لیں گریل کرنا چاہے گریل کر لیں یہ جو لوگ ڈائٹ کانشنس ہیں اور وہ نہیں ہو چاہتے ہیں ان کو ویڈ نا وڈے رمضان میں اور کھائیں بھی ہو تو آپ اس میں سے ہم کچن میں بات کر رہے ہیں اور ڈائٹ اس کی پلان کی بات رہی ڈائٹنگ بھی تو کھانے میں تقوی اختیار کرنا ہے نا جو چیزیں کھانی ہیں وہ کھائیں جو چھوڑنی ہیں انہیں چھوڑ دیں جیسے سورج بھی تقوی میں ہے نظام شمسی کے تحت اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہے تقوی کے لیے تین بنیادی چیزیں ہیں قلت تعام قلت کلام اور قلت منام سونا بھی کم کم سونا بھی کم ہے کم سونا بھی کم کھانا اور کم بولنا ہے یہ تینوں چیزیں جو انسان کو تقوی کی منازل قیے کرواتی ہیں اوپر کی درد بالکل صحیح چلی جی بننا ہے اچھا نہیں میں ایک چیز تھوڑی سی بتا دوں کہ جب آپ گھر میں بنانے سہری کے بعد چیز بنائیں تو اس پر کوئی لگا دھوانا آلگائیں لیکن کیونکہ سالہ دن پھر آپ کو دھوانے کی فیلنگز ہوں گی اچھا نہیں لگے گا شام میں جب آپ افتار کے ہوتاں پر بناتے ہیں تو ہلکا سس پر دھوانے اور اگر آپ بہت ٹیسٹ کانشیس نہیں ہے تو دھوان بھی نہ لگائیں اچھا اور پھر اس کے بعد اینڈ میں جب یہ گرم گرم بننے ہوئی تو تھوڑا سا چیز ہم اس پر سپنگل کر دیں گے تو میلٹ ہو جائے گا اس کے پر نا تو امیزنگ ابھی اسے میرا دلچارہ کی جلدی سے بنجا بالکل میں بناتی ہے اس کو جلدی سے اور میں ذرا داکٹر بلکیس آج دارچینی کے بارے میں ہمیں کیا کیا کچھ پتا چلیں ہم نے تو آج تھا کہ پلاؤ میں ہی کھائی اور وہ بھی سائیڈ بے کر دیتے ہیں پلیٹ میں نکال کے کہ کہیں اندر نہ آجائے کھانے کے میں نے آج دارچینی اس لیسٹ چنیے تاکہ جو پندرہ آج پندرہ ورہ روزہ ہے جتنا اس سے غزائیں کھا کھا کر جو آپ نے کلیسٹرول اپنے اندر جمع کر اس کے لئے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ دارچینی ہے اچھا دارچینی یاداشت اگر ختم ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی بہت اچھے لیکن ہماری ہاں ایک پرابلم ہے ہماری ہاں کیا کرتے ہیں خواتین بھی کیا کرتے ہیں فوراں پیس کے رکھ لیتے ہیں آپ نے پیسا ہوا پارڈر یا تو آپ نے بزار سے لیا ہے یا آپ نے گھر میں پیسا ہے کچھ دنوں کے بعد اس میں وہ جو اس کی پاکتت ہے نا اور اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ ویسے اگر شوگر یا کلیسٹرول کے پیشنٹ کو چاہیے یا ہارڈ ڈیزیز میں وہ اتنا سا ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا چبا لیا کریں اچھا اس سے جتنی آپ کو بینیفٹس ملیں گے وہ آپ کی اس طرح کی پاڈر میں نہیں ملیں گے یہ چبایا جا سکتا ہے بلکل چبایا جا سکتا ہے اس سے بیٹ بریت بھی ختم ہوتی ہے اور اس سے بڑا اچھا آپ کو ہو رہتا ہے اروما بھی اچھا ہوتا ہے اس میں اصل میں اس میں آئل ہوتا ہے جو بہت فائدہ کرتا ہے وہ بھی آپ کو پورا ملتا ہے اچھا اس کو ڈیفرنٹ امراض میں کیسے استعمال کریں گے ایک تو نین کی کمی انسومنیا انسومنیا میں میں نے کیا کیا پہلے میں نے خشخاش بھگویا دھویا اور اس کو میں نے اُبالنے رکھ دیا ایک چمچ اس میں ڈیر سے دو انچ دارچینی کا ٹکڑا ڈالوں گی اس میں بنفشا کے پتے ڈالوں گی تھوڑے سے اور تھوڑے سے ہستخدوس لیونڈر کے پتے اور یہ خربوزے کے بیٹے ہیں یہ ایک چمچ یہ آپ اس کو اچھی طرح جو شائن اور پی لیں یہ جن کو رات کے سوتے وقت پیئے جن کو نین نہیں آتی اور اس لیے نہیں آتی کہ بہت زیادہ جسم میں درد ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ سوچے آتے ہیں اس کے لیے یہ اس سے بہترین دوا کوئی نہیں ہے آپ یہ پی جئے اس سے بہت فرق پڑے گا اور یہ بریک لی لیتے ہیں باقی رو کچھ کرنے کی چیزیں وہ بریک کے بعد دسکس کریں گے بریک کے بعد مل لیں خوش آبا دید رمضان عشق ہے سہری ٹرانس مشن اور ہم آج دارچینی کے اوپر ڈاکٹر بلکیس تھے بہت سارے قیمتی نسخے لے رہے ہیں آپ کیا بتانے چاہ رہی ہیں اب میں یہ بتانے چاہ رہی ہوں اگر تضابیت ہے بہت زیادہ تضابیت ہے ایسی جیٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خانسی ہو رہی ہے بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں پیٹ کے امراض کی وجہ سے آپ کو خانسی ہو رہی تھے تو آپ الٹا علاج شروع کر دیتے ہیں اپنے گلے کا اسے آپ کو کوئی فرخ نہیں پڑے گا جب تک آپ کا پیٹ سائی نہیں ہو گا اگر آپ کو تضابیت بہت ہے جس کی وجہ سے آپ کے گلے میں بھی درد ہو رہا ہے آپ نے کیا کہنے ایک سے ڈیرھ انچ کا ادھرک میں نے کٹ کے اس میں رکھے ون فورٹ ٹی سپون تقریبا آپ نے دارچینی اسی وقت پی سی اور آپ نے ڈال دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا شہد ملایا شہد آپ کا بڑا کمال ہوتا ہے ایسا خالص شہد میں نے کمی ٹیسٹ کیا ہے بہت اچھا زبردست قسم کا شہد ہوتا ہے ڈاکٹر بلگیز کے پاس ہاں یہ میں سوات سے منگاتی ہوں ہم بھی سوات سے کئی دفعہ منگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر سوات سے ہمیں کچھ اور بھیج دیتے ہیں وہ پتہ ہے وہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے آمین آمین اچھا اب یہ جو ہے یہ والا جو پانی ہے یہ پیٹ کے امراض کی وجہ سے کھانسی ہو رہی اس کے لئے بہت اچھا ہے کلیسٹرول کیلئے بہت اچھا ہے آپ کا کلیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے یہ ہر کھانے کے بعد آپ پیا کریں پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گلے میں اس کو روکنا ہے اس کے بعد آپ سپنے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا انشاءاللہ اچھا وہ جو ایک بند رگوں کو کھولنے کے لئے وہ جو بینز کا جنوں کو ہوتا ہے بلوکیشن کے لئے بھی دارچین ہی باز ہو گا اگر یہ نسخہ لے لیا جائے تو اس سے یہ لو پلیٹ وغیرہ اور یہ دوسری چیزیں سے انسان بچ سکتا ہے جو لو کلیسٹرول کرنے کے لئے جو ہم ڈرگس لے جی جی بلکی ہائی بلیڈ پریشر کے لئے بھی بہت اچھا ہے کلیسٹرول جن کا بہت زیادہ بربرا والا کلیسٹرول بڑھا ہوتا ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے اصل میں چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ اگر ہماری عوام سیکھ جائے تو بہت بہتر ہوگا کیونکہ ہماری یہ ہوتا ہے جلیلی میں جیسے ادرگ پیس کے رکھ لیا اس طرح دارچین ہی تو اس کو پیس کے رکھ لو tip of the days کہ آپ دارچین ہی کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا آپ نے اسی وقت کینا اور بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کا چبال ہیں لاؤں میں بھی جبائے تو اسے سائیڈ پہ نہ کریں اچھا ایک اور نسخہ میرے استاد میں مجھے بتایا تھا جن مردوں میں کچھ کمزوری کی وجہ سے اولاد سے محروم رہتے ہیں ان کے لئے یہ کہ دارچین ہی کا پارڈر بنالیں اس کو شہد میں ملا کر رکھیں صبح نیحار میں اپنے مسوروں پہ اچھی طرح لگا لیا کریں مسوروں پہ لگا لیا کریں مسوروں پہ لگا لیا کریں اس کو سب سب استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی لوجک نہیں دے سکتی میں کہ کیوں مسوروں پہ لگانا ہے لیکن اس سے بہتوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوئی لیکن میں نے کچھ لوگوں کو جن کو